تو سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے میرے ساتھ دو پل بٹانے کے لیے دو باتیں سننے کے لیے ہم نے دراصل اس پروگرام کو تھوڑا فارمیل میں آرگنائز کرنے کا کوشش کیا تھا اور جب کوئی پروگرام تھوڑا فارمیل میں آرگنائز ہوتا ہے تو جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ گیسٹ بولاتے ہیں یا تو ایک چیز گیسٹ بولاتے ہیں اور پھر ایک بک کا تھوڑا اوپننگ جیسا کور کھلتے ہیں کامیرہ والمین کو دکھاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر چیز گیسٹ تھوڑا اپنا باشن دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم لوگ میں بولنا شروع کرتا ہوں لیکن جو ہمارے گیسٹ تھے اور بک پڑنے کے بعد انہوں نے بولا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا لکھایا بعد میں ہم نے کہا تھوڑا ویڈیو دیکھ لو ویڈیو بھی انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے بولا ہوتیل بھی اور بہت کنفیوز ہو گئے ہیں فائنلی انہوں نے ڈیسیشن لیا کہ نہیں ایسی جگہ میں وہ نہیں آنا چاہتے ہیں جہاں ان کو کوئی کلیریٹی نہیں ہے اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کسی انسان کے اوپر یا ان کا ججمنٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس چیز کو بتانا ہے کہ جو یہ کام ہے جس کو ہم گاڈ کا کام بولتے ہیں یہ کام دراصل ایک بچے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے اور وہ اس سے جڑ جاتا ہے اور ایک بہت ہی بہت ہی انٹیلیجن کیونکہ جس انسان پا ہم گلا رہے تھے ہائیلی انٹیلیجن وہ کس طرح ہے وہ میں نہیں بتا رہا کیسے میں کسی کے ایڈنٹیٹی کو ریویل نہیں کر رہا ہوں اور اگر وہ شخص کتاب پڑھنے کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد پوری طرح کنفیوز ہو جاتا ہے تو کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ گاڈ کا کام کو سمجھنے کے لیے گاڈ کے ساتھ جوڑنا گاڈ کی کڑپا ہونا اور ان کا آپ کے ساتھ ہونا یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہو ان کی کڑپا نہ ہو ان کا آپ کے ساتھ رہنا نہ ہو ان کا آپ کو چاہنا نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے باتوں کو سمجھنا سویکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن سمجھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک اگزام یہ ایک سمجھ مجھے کل ملا کیونکہ انہوں نے کل ہی بولا that i will i am not willing to come اور اس سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میرے اتنے سالوں کے اندر اتنے کم لوگ کیوں گوڑ کے ساتھ کنیکٹ ہو پائے باقی لوگ جو بہت انکلیجنٹ ہیں بہت لرنڈ ہیں بہت کتاب انہوں نے پڑھا ہے ان کے سپیریچویل جرنیز ہیں they are writers, poets لیکن گوڑ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں اس کے قارن گوڑ کے میسیج ان کے لیے ایک foreign language جیسا ہوتا ہے جو کبھی انہوں نے سنا نہیں ہے کبھی انہوں نے جانا نہیں ہے تو سب سے پہلا problem تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں گوڑ گوڑ کا مطلب وہ بولتا ہے اچھا گوڑ مطلب بھگوان تو بھگوان کو تو ہم جانتے ہیں ہمارا اپنا بھگوان ہے اور ہمارا اپنا بھگوان منس ہندو بولے گا ان کا بھگوان رام ہے کرشنا ہے شیوہ ہے مسلمان بولیں گے کہ ان کا بھگوان اللہ ہے کرشچین بولیں گے ان کا بھگوان لارڈ ہے تو الگ الگ مذہب کے لوگ بولیں گے ہم جانتے ہیں ہمارا بھگوان کون یہ آپ کون سے بھگوان کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ دراصل آپ جس بھگوان کو جانتے ہو اور باقی مذہب کے جو بھی بھگوان ہے خود سب ایک ہی شخص ہے پھر کئی جگہ ایسا لکھا ہے کہ بھگوان بھگوان یعنی پرمیشور یعنی پرماتما یعنی آتما یعنی عشور یعنی پربو بھگوان یعنی نیرکار یعنی نیرگون یعنی 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 ایسا کئی سارے ورڈ اوورڈن یعنی ایسا کئی سارے ورڈ جس کے ذریعے ایک ایک سانکیت طرح سے ان کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے اور سب کچھ سننے کے بعد ہم بھی confused ہو جاتے ہیں کہ اوکہ ہر جگہ ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے کن کن میں ہے تو مطلب یہ گلاس کے ایک ایک کن میں ہونا چاہیے نیرگون ہے تو پھر اس سے ہم ان کو کس طرح سے پیش آئیں ان کے پرتی کیا ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے اور وہ میرے اندر بھی ہے میرے باہر بھی ہیں تو اگر اس طرح سے ہے تو ان سے میں کیسے بات کروں اور میرے جتنے نکاراتمک سوچ ہے پھر وہ تو وہ بھی سن رہے اور میں جب ان کے پاس نکاراتمک طرح سے جاتا ہوں تو وہ بھی سن رہے تو وہ تو دونوں سن رہے سو ایک انسان کے اندر کافی کنفیوزن آ جاتا ہے اگر وہ تھوڑا سوچتا ہے تو زیادہ تر انسان سوچتے نہیں ہیں زیادہ تر انسان ایسا ہے صوبے اوکے آرتی کرنے کا ہے دھوپتی کرنے کا ہے دیا جلانے کا ہے یا نماز پڑھنے کا ہے قرآن پڑھنے کا ہے بائبل پڑھنے کا ہے سنڈے کو چر جانا ہے پانچ بار نماز پڑھنا ہے جو بھی ہے باقی جن کی جو جو بھی جگہ ہے جہاں وہ پوجہ کرنے جاتے ہیں یا کوئی باہر نہیں جاتے ہیں اپنے گھر میں مندر ہے وہاں جا کے اپنا گھٹی بجاتے ہیں دیا جلاتے ہیں جو بھی ان کا کرتے ہیں وہ ہیں جاتے ہیں جو بھگوان ہے جو بھگوان ہے جو بھگوان ہے جو مسلمان جا جا رہے ہیں عیسائی جہاں جا رہے ہیں سردار جی جہاں جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے پھر کیا وہ ہم سے الگ ہمارے بھگوان سے الگ ہے کیا ہمارے بھگوان سے بہتر ہے کیا ہمارے بھگوان سے کم بہتر ہے کیا ہمارا بھگوان سریشت ہے تو یہ سب چیزیں ان کے مند میں چلتا رہتا ہے ارے نہیں چلتا ہے چلتا رہتا نہیں نہیں چلتا ہے اور نہ چلنے کے قارن ان کے اندر نہ کوئی دوند ہے نہ کوئی شنکہ ہے نہ کوئی اوشواس کا کوئی کارن ہے نہ کسی طرح کا اچکچہ ہٹ ہے بلکہ اُلٹا ہے اُلٹا کیا ہے پوری شردہ پورا وشواس پورا سمارپن پوری اور کیا بھکتی سب کو جن کے اندر ہے لیکن کبھی بھی کوئی سوال نہیں کرتے ہیں کبھی بھی کوئی شنکہ نہیں کرتے ہیں کبھی بھی کوئی compare نہیں کرتے ہیں ایک بھگوان کے ساتھ دوسرے بھگوان کر اب یہ نہ کرنے کا کارن کیا ہے نہ کرنے کا کارن یہ ہے کہ انسان کو بھگوان جو دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے ایک اچھے تن اوستہ میں اچھے تن اوستہ کیسا ہے کی جب وہ چھوٹے تھے تب ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے مندر میں مسجد میں گردوارے میں اور ایک بچے کو تو وہاں پہ ایک ہی چیز اچھا لگتا ہے اگر کچھ کھانے کو ملے اگر کچھ وہاں کا ماہول میں کچھ کھیل کر سکے تو بچے کو زیادہ کچھ ہے دوسرا ہوتا ہے ان کے اندر کچھ سنسکار ڈالے جاتے ہیں سنسکار کا مطلب ہوتا ہے سنسکار کا مطلب ہوتا ہے گرنتوں کو پڑھنا یا پھر مندر میں جا کے ماتھا ٹیک کے آنا گردوارہ میں جا کے ماتھا ٹیک کے آنا یہ سب سنسکار ہیں سنسکار کا مطلب ہوتا ہے گوڑھ ایبٹس تو یا تو یہ دے دیا گیا ہے اور ایک تین یہ گوڑھ ایبٹس بن جاتا ہے ان کا اٹل بشواث وہاں پہ وہ اس اٹل بشواث کو کوئی ہلا نہیں پائے گا اور اگر اس اٹل بشواث کے اوپر کسی نے اگلی رکھ دیا تو پھر اسے گصہ آ جائے گا لیکن اٹل بشواث کے اوپر اگر کوئی اگلی رکھ دے یا کوئی سوال کھڑا کرے یا کوئی سوال پوچھے تو ان کو گصہ کیوں آتا ہے گصہ بھلے وہ باہر نہ دکھائے بھلے ان کی ویوہر کے اندر بہت شالینتہ ہو شاید ان کے ویوہر کے اندر بہت نمڑتہ ہو لیکن پھر بھی اندر سے ایک بیچینی آ جاتا ہے اندر سے ایک استردتہ آ جاتا ہے اور یہ استردتہ یا بیچینی آنے کا کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ انسان جس چیز کو فالو کر رہا ہے کہیں اس کے من میں بھی ایک شنکہ ہے جس کو اس نے دبا دیا ہے ایک ابشواس ہے جس کو اس نے دبا دیا ہے ایک پرشنہ ہے جس کو اس نے دبا دیا ہے اور اگر کوئی انسان ان چیزوں کو اوپر لے کے آتا ہے ان کے سوال سے تو پھر وہ انسان بیچ لیت ہو جاتا ہے جو جن کی اندر شالکتہ ہے وہ تو یا تو ہس کے وہاں سے اٹھ کے نکل جائیں گے لیکن کئی لوگ ان میں سے بہت اگریسیو ہو جائیں گے اور اس اگریشن کا کارن ہے کہ آج دنیا میں اتنے لوگوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں تو جھگڑے کا یوں تو لوگ بولتے ہیں جھگڑے کا مین کارن ہے Economic Reasons جس کو تو کلچر، ریلیجین، نیشنالیٹی اس طرح سے مینپولیٹ کیا جاتا ہے کہ دو گھر کے لوگ جگڑتے ہیں، دو سماج کے لوگ جگڑتے ہیں، دو دیش کے لوگ جگڑتے ہیں کیونکہ جو لوگیں مینپولیٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں کرتا ہے کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون تکلیف میں آ رہا ہے ان کو ایک ہی ہے، ان کا فائنانشیل گروہ ہونا چاہیے نمبر ایک فائنانشیل گروہ اور نمبر ٹو کنٹرول اوور پیپل یہ دو چیز میں ان کو رس ہے، باقی چیزوں میں ان کو کوئی رس نہیں ہے تو اس دنیا میں ہم جیتے ہیں اور پھر عام انسان کو پتا نہیں چلتا ہے کہ ادریش یہ جگت میں کیا چل رہا ہے ان کو پتا نہیں چلتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو انفلوینس کرے وہ تو پتا چلتا ہے مان لیجی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں وہاں امیتہ بچن کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایسے چیز کو لے کے کھڑے ہوتا ہے جن کا وہ اپنے زندگی میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہے اور پوری طرح آپ کو انروڈ کرتے ہیں کہ ایک بار چک کے دیکھ لو، ایک بار اجما کے دیکھ لو، ایک بار اپنے جیون میں لا کے دیکھ لو جو بھی ہے وہ پروڈکٹ سو یہ ہے سائکولوجیکل مینپولیشن سو ایڈورٹائزنگ ورڈ سائکولوجیکل مینپولیشن کو پوری طرح کر رہا ہے لیکن اس مینپولیشن کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم جو انسین ورڈ کر رہا ہے جو ادریش یہ جگہ سے جو مینپولیشن انسان کے اوپر پوڑا ہے سو جب پرماتما کا کام میں کرنے لگا قریباً دوہزار مدرہ سے یہ کام میرا شروع ہوا دھیرے دھیرے مجھے اس ادریش جگہ کے مینپولیشن کو کنٹرول کو ان کی کننگنس کو بہت کننگ ہے وہ دنیا کننگنس کو ان کی کروڑتا کو ان کی کروڑتا کو ان سب چیزوں کو میں سمجھنے لگا دیکھنے لگا جاننے لگا اور کیسے یہ بھی دکھا کہ کیسے ہر انسان ایک کٹکتلی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ جس دنیا میں وہ رہتے ہیں جہاں پہ میاں پوری طرح انسان کو وشیبود کرتا ہے میاں کا مین کام ہوتا ہے ہر انسان کو بولتا ہے کہ تم اپنے بلگوٹے پر چل سکتے ہو تمہارے پاس free will ہے تم جو چاہو کر سکتے ہو جو چاہو بن سکتے ہو جہاں جاؤ جا سکتے ہو اور جو کچھ چاہو کھا سکتے ہو جو کچھ چاہو پی سکتے ہو تو ہر انسان خوش ہے اس کو لگتا ہے اس کے پاس آجادی ہے اس کو لگتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ جب وہ کچھ کر رہا ہے وہ بیچار کہاں سے آیا سائیکولوجس جو مارکٹنگ میں ہے وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ اپنے ویلیو پہ نہیں بکتا ہے مارکٹنگ کے لوگوں کو معلوم ہے کوئی بھی پروڈکٹ اس کے قوالیٹیز کے اوپر نہیں بکتے ہیں تو پروڈکٹ بکتا کس کے اوپر ہے پروڈکٹ کا ایموشنال کنٹینٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے ایموشنال کنیکشن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ مان لو اگر آپ گاڑی خریدنے بھی جاتے ہو پہلے آپ کا ایموشنال مائنڈ آلریڈی بیسیشن لے چکا ہے کہ میں اس طرح کا گاڑی خریدوں گا بعد میں آپ کا ریشنال مائنڈ اس کو ریشنالائز کرتا ہے مان لو آپ شادی کرنے کے لیے کوئی لڑکا یا لڑکی دیکھنے گئے آپ کا ایموشنال مائنڈ نے آلریڈی ڈیسیشن لے لیا ہے اور ریشنال مائنڈ پہ ڈھومتا ہے کہ میں اس سے کیوں شادی کروں یا کیوں شادی نہیں کروں بہت آلریڈی وہ ڈیسیشن ہو چکا ہے اٹھے ایموشنال لگتا ہے تو مارکٹنگ جگت کے جو پروفیشنالز ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگ ایموشنالی ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ چاہے اپنے کنٹری کا پریسیڈنٹ یا پرائی مینسٹر کو چننا ہو اپنے لیے کوئی لائف پارٹنر کو چننا ہو اپنے لیے کوئی سکول کالج چننا ہو اپنے لیے کوئی گاڑی فریج ٹی وی ریفریجرےٹر چننا ہو سو ہر پروڈکٹ کے جو بھی مالک ہے وہ ہر وقت آپ کو مینپلیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے پروڈکٹ کے ساتھ آپ ایموشنالی کنیکٹ ہو جاؤ لیکن آپ کے مائنڈ کو اور بھی کوئی انفلوینس کر رہا ہے اور وہ جو انفلوینس کر رہا ہے وہ انسین ورلڈ ہے وہ ادریش ی جگت ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو جانتے نہیں ہیں اس کی کام کاج کو آپ نے کبھی سنا نہیں ہے آپ کے دھرم گرنگ کے اندر اُن کے بارے میں بات نہیں کیا جاتا ہے دھرم گرنگ کے اندر ویسے بھی کیا بات کرتے ہیں دو طرح کے باتیں ہوتی ہیں ایک طرح کا بات ہوتا ہے آپ کو کیسے جینا ہے ٹھیک ہے تو وہ بول دیتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا انسان بڑنا ہے آپ کے اندر کرونا ہونا چاہیے آپ کے اندر دیا ہونا چاہیے آپ کو اور کیا بولتے ہیں دوسروں کو ماف کر دینا چاہیے کسی کے پرتیگستہ نہیں رکھنا چاہیے نکاراتمہ بیوہان نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے دھرم گرنگ پوری طرح آپ کو ایک رول موڈل دے دیتے ہیں کہ یہ رول موڈل آپ کا ہے اور اگر آپ یہ رول موڈل کو نبھاتے ہو تو آپ کو جرنت ملے گا اور یہ رول موڈل کو آپ نہیں نبھاتے ہو تو آپ کو جرنت ملے گا یہ ایک پارٹ ہمارے ریلیجیس ٹیکس بک اور اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھگوان ہے یا جو اللہ ہے یا جو فادر ہے یا جو واہ گروہ ہے کوئی بھی نام آپ لے لو وہ بہت دیعوان ہے بہت کرونا میں ہے بہت فریم میں ہے وہ ہر وقت آپ کی چندہ کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی کٹھنائی ہو ان کے پاس جا کے آپ اپنی پریئر یعنی پرارتھنا کو ان کے پاس رکھو ان سے باتیں کرو ان کے پاس کامنا کرو اپنا منو کامنا پورٹی کرو منو کامنا پورا ہو جائے تو جا کے ماندیر میں چڑھا ہوا دیکھے آؤ تو اس طرح کے سب چیزیں دوسرے پارٹ میں لکھا گئے تو ایک پارٹ یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ اور دوسرا پارٹ میں کہ جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہو وہ کیسا ہے اب مجھے کی بات یہ ہے کہ نمبر ایک ہے جب وہ آپ کو بولتا ہے کہ وہ مطلب آپ کا جو بھگوان ہے اللہ ہے وائی گروہ ہے یا لارڈ ہے جب وہ آپ کو بولتا ہے کہ میں ایسا ہوں وہ ایسا ہے ہی نہیں وہ اس کا ایکسی ایکسی ہے اور آپ کو کبھی پتا نہیں چلے گا کیوں نہیں پتا چلے گا کیونکہ آپ پانچ اندریوں کے اندر بندے ہوئے ہو آپ کی سوچ آپ کی سمجھ آپ کا ویژن آپ کا سننے کی کی پیسے کی دیکھنے کی کی پیسے کی اس کے آگے جاتا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آپ اس شخص کے بارے میں جان پاؤ گے جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکزیکلی اوپوزٹ ہے جو اپنے بارے میں وہ لکھتا ہے ہر دھرم گرند کے اندر نمبر دو یہ جو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو دے رہا ہے کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اچھا بننا چاہیے دوسروں کو سیوا کرنا چاہیے دوسروں کو مدد کرنا چاہیے دوسروں کے دکھ میں بھاگ لینا چاہیے ان کو سہتہ کرنا چاہیے یہ جو سب چیزیں وہ بول رہے ہیں لیکن کیا آپ کر پاتے ہو شاید آپ میں سے کوئی لوگ کر پاتے ہوں گے لیکن اگر دیکھا جائے 99% لوگ تو ڈیفینیٹلی کرنے پارے تو کیا وہ 99% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کی ہمیں اچھا بننا چاہیے اچھا Schools کرنا چاہیے ان کو بھی معلوم ہے بھلے انہوں نے اپنے پورے گراند کو پوری طرح نہ پڑا لیکن اتنا تو ان کو معلوم نہیں ہے کیونکہ بجپن سکتے آیا کہ کہ تمہیں ایک اچھا انسان بننا چاہیے اور اچھے انسان کی کیا بھری پریبارشہ ہے وہ بھی انہوں نے سنائے پھر وہ کیوں نہیں بڑھا اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دراصل آپ کے پاس کوئی فری ویل ہے ہی نہیں ہوتا تو نہ آپ بنتے اگر آپ کے پاس فری ویل ہوتا اگر آپ کی اپنی سوچ ہوتا اگر آپ کی اپنی ویل پاور ہوتا اگر آپ کی اپنی آپ کی پوری سوطنترتہ ہوتی کہ آپ یہ ہوں گے یہ بنیں گے تو تو پھر بات بن جاتی لیکن کوئی سوطنترتہ کسی کے اندر نہیں ہے کوئی فریڈم کسی کے اندر نہیں ہے اور اگر آپ اس چیز کو پڑکنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچ لو کہ میں اگلے پانچ منٹ میں اس چیز کے اوپر ویچار کروں گا اور اس چیز کے بغیر میں کوئی بھی چیز کے اوپر ویچار نہیں کروں گا اور آپ پھاؤ گے پانچ منٹ تک آپ کے اس چیز کے اوپر ویچار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے وہ سب ویچار بھی آپ کے اندر آنے لگتے ہیں اگر آپ کے پاس فریڈم ہے اگر آپ کے سنکلپ میں اتنا دم ہے تو سوال یہ اکتا ہے کہ یہ جو ویچار آپ کے اندر آ رہے ہیں یہ آپ کے ہیں یا کوئی ڈال رہے ہیں پھر کچھ لوگ جو سائکولوجی کو جانتے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ سب تو سب کانشیس مائنڈ سے اوپر آ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا یہ سب کانشیس مائنڈ لے کے آپ جن میں نہیں دے جب ایک بچہ جنم لیتا ہے اس کا کوئی سب کانشیس مائنڈ جیسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور کیونکہ اس کے من کا ویبھاجن نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی کوٹ نیتی نہیں آیا ہے کیونکہ ابھی بھی ان کے اندر کننگنس نہیں آیا ہے اور آئے گا کیسے کیونکہ من کا ابھی تک ویبھاجن گوا نہیں ہے اسے ابھی بھی نہیں معلوم کہ مجھے دنیا میں اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ نردوش ہے بھگوان کا سوروپ ہے لیکن جیسے ہی اس کے اندر وہ بودھ آ جاتا ہے صحیح اور غلط کا جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے اگر یہ کروں گا تو مجھے پیار نہیں ملے گا اور یہ نہیں کروں گا تو اگر یہ کروں گا تو مجھے تکلیب ہوگا یہ نہیں کروں گا تو مجھے پیار ملے گا یا اس کا اُلٹا اپوزٹ جو بھی آپ گل لو تب وہ بچے کے اندر کوٹ نیتی آ جاتا ہے تب اس کے اندر ایک کننگنس آ جاتا ہے اب بچہ سوچ کے کرتا ہے سب کچھ اب وہ اپنے پرکریتی کو دبا رہا ہے اپنے اُٹھتے ہوئے بچاروں کو دبا رہا ہے اپنی اُٹھتی ہوئی اس کی جو نارمل بیہیوئر ہے اس چیز کو وہ دبا رہا ہے اور یہ چیز دباتے دباتے اس کا ایک تین ایک اچھی تن مان تیار ہو جاتا ہے اور پھر سائکولوجس بولتے ہیں دراصل جن چیزوں کو آپ نے سپریس کیا ہے وہ ہی چیزیں آپ تھوڑا سا ریلاکس کچھ ہیں تو اوپر آ جاتا ہے یا اگر آپ اور ٹینشن میں ہوتے ہیں تو اوپر آ جاتا ہے کہنے کا یہ مطلب ہے نہ آپ کے اپنے کوئی بچار میں نہ آپ کی کوئی سمجھ ہے نہ آپ کے کوئی ڈیسیشن لینے کی کپیسکی ہے نہ آپ کے اندر کوئی جو سنکلپ آپ لیتے ہو وہ سنکلپ کو پورا کرنے کی شکتی ہے یہ سب چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں آپ سے پھر کٹ پتلی ہو اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ کٹ پتلی ہو تو پھر آپ نے ابھی تک اپنے کو پرکھا نہیں ہے آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو ٹٹولا نہیں ہے آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو سمجھنے کا کوشش نہیں کیا تو جس کو ہم دراصل دھرم کہتے ہیں مذہب کہتے ہیں یہ دھرم اور مذہب کا پورا ادیش ہے آپ کے اندر گلانی ڈالنا گلٹ ڈالنا کیونکہ ہر انسان دھرم اور مذہب کہ کوئی نہ کوئی نیم کو کوئی نہ کوئی رول کنڈکٹ گھڑ کنڈکٹ کو توڑ ہی رہا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے بیوش کیا جا رہا ہے اور اس کو پھر بعد میں پسچہ تاب ہوتا ہے اس کو بعد میں گلانی ہوتا ہے اس کو بعد میں اپنے اوپر گصہ آتا ہے اس کو بعد میں اپنے اوپر اپنے آپ کو کو پنش کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ نکاراتمک ہو جاتا ہے اور جب اس کے ایسے کچھ سیریز آف فیلیورس آ جاتے ہیں اب وہ انسان اس درد سے بچنے کے لیے کس چیز کا درد؟ فیلیور کا درد فیلیور کے درد سے بچنے کے لیے وہ انسان پھر الگ الگ چیزوں کو اپناتا ہے وہاں سے اس کے شروع ہوتے ہیں بیاسن بیاسن کیا ہوتے ہیں کیونکہ سماج جانتا ہے اپنے یہ چیزوں کی ضرورت ہے اور میں نے پہلے ہی کہا کہ جو مارکٹنگ ورلڈ ہے تو بہت بارکی سے ایک انسان کو سٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے اس کا صرف ایک ہی ضرورت ہے جو درد میں نے دبایا ہوا ہے وہ درد اوپر نہیں آنا چاہیے اور اس درد کو مجھے منیج کرنا پڑے گا اس درد کو میں احساس نہیں کرنا چاہتا یہ درد میں سمیٹ فیر سے گزرنا نہیں چاہتا لیکن یہ درد کیوں ہے کیونکہ ایک باجو آپ کو دیا گیا ہے آپ کو ایسا جینا ہے اور دوسرے باجو آپ کے اندر ہر ہر وچار ہر بھاؤنائیں ہر سوچ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم یہ نہیں بنو گے تو اُلٹے ڈائریکشن میں جاؤ گے اور جب آپ اُلٹے ڈائریکشن میں جاتے ہو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر گلد آ جاتا ہے اور پھر آپ اپنے آپ کو پنش کرتے ہو سائیکللوجی میں ایسا بولا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انہوں نے سٹڈی کر کے دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ جنرلی کئی کارن سے ہوتا ہے تو پہلا کارن ہوتا ہے کہ وہ انسان اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارتا ہے کیوں مارتا ہے کیوں تو جب وہ بچپن سے بڑا ہو رہا تھا اس نے دیکھا کہ جب بھی وہ کوئی گلتی کرتا تھا اس کے پیرنٹس اسے مارتے تھے اب وہ بڑا ہو گیا کوئی پیرنٹ تو ہے نہیں اسے مارنے کے لیے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ خود ہی اپنے آپ کو مارتا ہے لیکن کیسے مارے گا تو وہ کیا کرتا ہے ایکسیڈنٹ کرے گا ایکسیڈنٹ کرے گا تو ہاتھ ٹوٹے گے پاورٹ ٹوٹیں گے اور پھر وہ پہن سے وہ پڑا رہے گا جائے گھر کے بستر میں پڑا رہے ہیں یا آسپیٹل کے بستر میں پڑا رہے ہیں اس طرح وہ ایکسیڈنٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنے زندگی میں دوسرا کارن بولتے ہیں کہ وہ جنرلی ایجڈ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ان کو اٹینشن نہیں دے رہے جنرلی جو ماں باپ بڑے ہو گئے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے باتروم میں سلیپ کر کے ہاتھ پانک توڑ دیتے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ ان کے پریوار ان کے پاس واپس آئے ان کا دیکھ ریکھ کرے ان کو پوچھے ابھی تم کیسے ہو تو وانٹنگ سیمپیٹی این اٹینشن بن جاتا ہے اس ایکسیڈنٹ کا کارن پھر ایک اور ہوتا ہے avoiding responsibility avoiding responsibility میں کیا ہوتا ہے مان لیجیے کہ ایک جامپل ہے کہ آپ کو کسی کو اپنا کر جا چکا نہ اب پیسہ ہے نہیں یا آپ کی منشا نہیں یہ چکا نہیں تو آپ کیا کرتے ہو ایک ایکسیڈنٹ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہو پھر بولتے ہو بھائی ابھی تو میرا فاؤں ٹوٹا ہوا ہے ابھی ایک مہینے کے بعد بات کرنا تو ایسے سائکولوجیکل کئی کارن ہیں جس کے کارن ایک انسان اپنے لائپ میں ایکسیڈنٹ کرتا ہے یا اٹریکٹ کرتا ہے یا مینیفیسٹ کرتا ہے یہ جو بھی بھاشا آپ استعمال کر لو آلٹیمنٹلی سب ہی کی ہے اور آپ کہو گے کہ نکار آتما انسیڈنٹ کو مینیفیسٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے پوزیٹیو انسیڈنٹ کو مینیفیسٹ کرنا بہت ڈیپیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نکار آتما انسیڈنٹ کو مینیفیسٹ کرتے ہو تب پورا یونیورس آپ کو ساتھ دیتا ہے اور جب آپ پوزیٹیو چیزوں کو مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو پورا یونیورس آپ کے گینسٹ میں جاتا ہے لیکن ایک کنڈیشن میں نہیں جائے گا اگر وہ آپ کا سٹوری لائن کا پارٹ اگر وہ چیز آپ کے سٹوری لائن میں ہے تو یونیورس آپ کے ساتھ آئے گا وہ چیز گھٹیت ہو جائے گی لیکن اگر وہ سٹوری لائن کے باہر ہے پورا کائنات آپ کے اپوسٹ ڈیریکشن میں یا اپوسٹ کرے گا آپ کے اس مینیفیسٹیشن پروسس کا سوال یہ اٹھتا ہے نکار آتما چیزوں کو کیوں وہ لوگ اپوسٹ نہیں کر رہے کیوں نکار آتما چیزوں کو مینیفیسٹ کرنا اتنا آسان ہے کیونکہ کسی کو آپ کی نکار آتما تک ضرورت ہے اور کس کو ضرورت ہے آپ کی نکار آتما تک اس کو ہم کہتے ہیں برمان کا راجہ اور یہ جو راجہ ہے یہ دراصل کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کو آپ مہادیو کے نام سے جانتے ہو اس کو آپ اللہ کے نام سے جانتے ہو جیوبا کے نام سے جانتے ہو اس کو آپ جوتی نیرنجن یا کال برم کے نام سے جانتے ہو آہورا مازدہ کے نام سے جانتے ہو لارڈ یا پادر کے نام سے جانتے ہو الگ الگ مذہب کے اندر یہ سب نام کا استعمال ہوتا ہے جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو جن کو آپ اور کیا نام ہے کرشنا راما یا اگر آپ اپنے گروہوں میں لینا چاہو مہا وطر بابا جی سائے بابا اور جتنے بھی بابا ہیں یا پھر یہ جتنے بھی لوگ ہیں بودھ مہاویر باقی تیر تنکر یہ سب اس کے نشارے پہ چل رہے ہیں کسی کو کوئی سوتانترتہ نہیں ہے اب اگر شیف کے پاس بھی سوتانترتہ نہیں ہے فریڈم نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر کہاں سے ہوں گے شیف اتنا ہی بے بس اور لاچار ہے جتنا آپ بے بے بس اور لاچار ہو فرا کتنا ہے آپ کی جو طاقت ہے نا وہ آپ کے گھر کے چار دیواری کے اندر چلتا ہے بزنس آپ کا اپنا ہے تو بزنس کے چار دیواری کے اندر چلتا ہے شیف کی طاقت اس برہمان کے چار دیواری کے اندر چل رہا ہے لیکن اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے اس کی اپنی کوئی شمتہ نہیں ہے اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے اس کی اپنی کوئی سنکرپ نہیں ہے یہ ہر چیز کے لیے کوئی اس کے اندر ڈال رہا ہے جیسے آپ کے اندر بچار ڈالتے ہیں آپ کے اندر سنکرپ ڈالتے ہیں اسی طرح شرک کے اندر بھی بچار ڈالا جاتا ہے شرک کے اندر بھی سنکرپ ڈالا جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ وہ کر رہا ہے کیونکہ یہ مایا جو ہے یہ صرف انسان کو بھرمیت نہیں کرتا ہے یہ ایک دم اوپر تک جاتا ہے وہ شرک کو بھی بھرمیت کر رہا ہے تو شرک کو لگتا ہے کہ میں اپنے مرضی سے یہ یہ کام کر رہا ہوں لیکن وہ کوئی اپنے مرضی سے کام نہیں کر پاتا ہے اور جو لوگ پہلی بار آئے ہیں آپ کو تو پتہ ہی چل گیا ہوگا یہ چیزیں میں کوئی کتاب پڑھ کے نہیں بل رہا یہ سب میرا پرتیکش گیا ہے پرتیکش کا مطلب ہے کہ حقیقت کے اندر ان کے ساتھ ریال ٹائم میں میرا انٹر ایکشن ہوا ہے ان کے ساتھ میرا نوک جو ہوا ہے ان کے ساتھ میرا کنفلکٹ ہوا ہے تب جا کے میں ان چیزوں کو سب جانتا ہوں تو اس برہمان کے اندر سب سے اوپر سے اور سب سے نیچے تک سوٹ کے دنیا اور اسور کی دنیا دیوتاؤں کے دنیا اور اسوروں کی دنیا یہ پورا میں جانتا ہوں اس کو اور کس کا کیا مقصد ہے وہ بھی میں جانتا ہوں اور اس پورے برہمان کے اندر جتنی بھی سپیسیز ہے اس کو آپ ایکسٹرہ ٹیرسٹیل بولو اس کو آپ دیوتا بولو اس کو آپ انجلز بولو اس کو کوئی بھی نام سے آپ بولو ایک ہی سپیسیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ہیومنس اور ہیومنس اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ جو راجہ ہے جو اس برہمان کا راجہ ہے وہ دراصل پرماتما کا سمتہ ہے is the son of god اور یہ شخص اپنی منمانی کرتا تھا پرماتما کے کہہ ہوئے باتوں کے بپریج جاتا تھا اور اس کو یہ یوگ کا سب سے بڑا گروہ ہے اس میں یوگ سادنا کر کے اپنے اندر بہت سارے صدیہ اکٹی کی ہوئی ہے آج اگر آپ یوگ کی بات کرتے ہو نا وہ اصل یوگ گروہ وہ ہے برہمان کا راجہ ہے اگر آدھی گروہ ہے کوئی تو وہ ہے آدھی گروہ اور یہ شخص جب اپنی منمانی کر رہا تھا پرماتما نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی منمانی کرنا ہے میرے گھر سے تم باہر جاؤ تمہارے پاس اپنی کوئی گھر ہے نہیں میں تمہیں اکیس برہمان دیتا ہوں یہ ہوگا تمہارا گھر انہوں نے کہا میں اپنے برہمان کے اندر رجنا کرنا چاہتا ہوں کلییشن کا گھیل کھلنا چاہتا ہوں مجھے کنسٹرکشن میٹیریل چاہیے پرماتما نے کہا یہ رہا تمہارا کنسٹرکشن میٹیریل اور ساتھ میں انہوں نے انگنت آتماوں کو بھیج دیا جو آتماوں نے بھی پرماتما کی بات نہیں سنی اور وہ راجہ کی طرح باکریشت ہوا راجہ نے کہا ان آتماوں کو کہ جاؤ تم بھی جاؤ جا کے اپنے دوست کے ساتھ رہو تو اس طرح یہ لوگ باہر آ گئے لیکن جب باہر آ رہے تھے پرماتما نے راجہ کے اوپر چند بندش ڈال دیا اور پہلا بندش یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں آپ جیون مرتیوں سے گزرنا پڑے گا تم بار بار جنم لوگے بار بار تمہارا مرتی ہوگا نمبر ایک جب تک پرماتما کے گھر میں تھا تب تک وہ آمار تھا دوسری بندش جو رہا ہے پرماتما نے اس کے اوپر ڈالا پرماتما نے کہا کہ تمہیں منشے یونی کے محل کو کھانا پڑے گا انگری جی میں بولے تو آپ کو ایٹھا گرائم یہ مل ہے کیا یہ گرائم کیا ہے یہ گرائم جو ہے وہ دراصل ہمارا نکاراتمک سوچ نکاراتمک بچار نکاراتمک بھاونا یہ تین چیز بندہ ہے راجہ کا کھانا اور کیونکہ وہ سوائم اتنا نکاراتمک تھا تو پرماتما نے کہا کہ تمہارا کھانا بھی تبھی نکاراتمک ہی ہوگا دیکھ لو تم یہ نکاراتمک تک اکیس حد تک تم جا سکتے تو یہ دوسرا بندش تھا تیسرا بندش یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ منشے یونی کو تمہیں فیلانا پڑے گا یعنی ان کا پاپولیشن کا گروت کرنا پڑے گا یہ تین بندش تھے اس کے اوپر اور ان تین بندش کے اندر سے اس کو نکالا گیا اس کو اپنے گھر دے دیئے گئے اور اس وقت تو کوئی منشری یونی تھا نہیں تو کیسے وہ اپنا کھانا کھائیں تو پرماتما نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلا یونی کا میں انرجی بارڈیز تم کو دے رہا ہوں اور یہ انرجی بارڈیز پرماتما نے گیارہ ارجہ شریر کو اکٹھا کر کے ایک ارجہ شریر بنائے اور انہوں نے اس کو اپنے آکار میں بنائے تو پرماتما کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں میرے بھی ہاتھ ہیں پیر ہے ایک شریر ہے سر ہے تو یہ ان کا ہی آکار ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نربون نہیں ہوں نرہ کار نہیں ہوں وہ دونوں شب میرے لیے نہیں ہیں ان کا آکار ہے اور پھر اس یونی کو انہوں نے راجہ کو دے دیا راجہ کا نام پہلے جوتی نیرنجن تھا بعد میں ان کا نام کال ہوا یا کال برہم ہوا تو انہوں نے کال کو یہ یونی دے دیا اور کال سکھا کہ اس کے اوپر اب تم اپنی طرح سے بہتک شریر دے دینا یعنی فیزیکل بوڈی دے دینا اور اس کو من اپنے من کا ایک ہنشت دے دینا اور پھر اس کو اس طرح سے پروگرام کرنا یہ تمہارے لیے آنا بنائے تو یہاں سے شروع ہوا منوشری یونی پورے برہمان کا پہلا یونی حالت کی بائیبل میں لکھتا ہے اور شاید پران میں بھی لکھتا ہو یا پھر شاید یودیوں کے بک کتاب میں بھی لکھتا ہو جہاں لکھا ہے کہ منوشری یونی آخری یونی تھی کہتے ہیں کہ پرماتمان ہے وہ اپنے آپ کو گاڈ بولتے ہیں گاڈ نے سب سے پہلے ہی اللہ نے سب سے پہلے جیو کو بنایا نہیں اس کے پہلے دیوتاوں کو بنایا انجلز کو بنایا بعد میں جیو کو بنایا یہ کہتے ہیں پانچ دن تک انہوں نے الگ الگ کرییشن کیے اور چھٹے دن میں آکے انہوں نے انسان کو بنایا اور کہتے ہیں وہ اتنا خوش ہو گیا ان کے ultimate کریشن کے قارن کہ انہوں نے کہا کہ ساتھوے دن میں ابھی ریسٹ لوں گا ساتھوے دن کو ساتھوے دن کو فرائیڈ مانتے ہیں کوئی اس کو ساتھوے دن کو سنڈے مانتے ہیں آپ اگر اسلام میں جائیں گے تو وہ اسے فرائیڈے مانتے ہیں آپ اگر یودیوں کے پاس جائیں گے وہ اسے سیٹرڈے مانتے ہیں اور آپ اگر کرسٹین کے پاس جائیں گے تو وہ اسے سنڈے مانتے ہیں کہانی وہ ہی تھی اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے اپنے دیبتاؤں سے یہ انجل سے کہا کہ یہ میرا سربطم سب سے اچھا سرشتی ہے سربطم اور تم ان کی سیوہ کرو گے تو کہتے ہیں کہ one third of the angels کو گصہ آ گیا اور انہوں نے بغاوت کر دیا God کے اوپر and then God نے انہیں نرک میں بیز دیا تو ان کو کہتے ہیں fallen angels لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ جو God ہے تتاکتید God ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کہتا ہے سب سے اچھا کہتا ہے جو اپنے آپ کو انتیب کہتا ہے لیکن وہ ہے نہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی ہے یہ شخص خود گرا ہوا ہے یہ شخص خود کسی کے against میں گیا ہے یہ شخص خود اتنا نکاراتمک ہے کہ انسان کے سوچ کے باہر اور یہ شخص کی ہر انسان پوجا کرتا ہے اور ہر انسان مانتا ہے یہ شخص بہت دیاوان ہے یہ شخص کرونا کا ساغر ہے یہ شخص بریم سے بڑا ہوا ہے یہ شخص ہماری قدر کرتا ہے یہ شخص ہمارا سنتا ہے یہ شخص ہمارے لئے سب کچھ کرتا ہے یہ شخص ہماری منو کامنا کو پورا کرتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں جو چیزے آپ کو ملتی ہے جو چیزے آپ کو ملتا ہے وہ ملتا کہاں سے وہ اس لئے ملتا ہے کیونکہ کئی لوگ تو سکسسپول بھی ہو رہے کئی لوگ بہت ودیہ پرابت کر رہے کئی لوگ بہت پیسہ بھی کٹھا کر رہے کئی لوگ اپنے عوضہ میں بہت اوپر بھی جا رہے تو یہ لوگ جا کے سے رہے یہ مت سمجھنا کہ کوئی آکے ان کی اوپر پرپا کر رہا ہے کھر تو یہ تھا کہ ہر انسان کے جنم کے پہلے اس کی اپنی کہانی لکھ دیا جاتا ہے اور اس کہانی کے تحت بعد میں اس کا جینا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے اس کہانی کے اندر سے اس کا پورا پرسنالیٹی تیار ہوتا ہے اس کا پورا شریعت تیار ہوتا ہے اس کا پورا من تیار ہوتا یہ تین چیز کا گھٹن اس کہانی کے کارن ہو رہا ہے اور اسی لئے آپ پاؤ گے کہ ہر انسان کا شریعت من اور پرسنالیٹی یہ تینوں الگ الگ ہیں کیونکہ ہر ایک کہانی الگ ہے اگر ہر ایک کہانی سیم ہوتا ہر ایک کو ایک ہی طرح کا body ملتا ایک ہی طرح کا mind ملتا اور ایک ہی طرح کا personality ملتا اور پھر اس کہانی کے اندر لگ دیا جاتا ہے یہ تمہیں ملیں گے اتنا پیسا ملے گا اتنا پیسا تم ہو گے تمہارا اتنا success ملے اتنا failure ملے اس ٹائم میں کوئی کچھ دیکھ جائے گا تمہارے ماتا پیتا تمہارے لئے کچھ چھوڑ کے جائیں گے سب کچھ برباد کر جائیں گے تمہارا نام ہوگا یا نام نہیں ہوگا شورت ہوگا شورت نہیں ہوگا سب کچھ کھانی کے اندر لکھ دیا جاتا ہے اور اس طرح سے آپ کے زندگی چلتی جاتی ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا آپ کو لگتا ہے ہر ڈیسیشن میں نے لیے آپ کو لگتا ہے ہر سنکر آپ کا ہے آپ کو لگتا ہے ہر کوشش آپ کا ہے آپ کو لگتا ہے ہر ڈیسیشن آپ کا ہے اس کو کہتے مایا کا چھلاوا اس کو کہتے بھرم تو جب تک آپ مجھے سن رہے ہو تو شاید مایا اس وقت اتنا آپ کے اوپر آوی نہیں ہے لیکن جیسے آپ اس سب گریب کے باہر جاؤ گے مایا آپ کو پوری طرح گراثت کر لے گا اور واپس آپ کے اندر وہ ہی پرانے چیز کرنا ہے آج مجھے کیا نہیں کرنا ہے اور آپ کو لگتا یہ سب ڈیسیشن آپ لے رہے اور میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ یہ سب چیز سننے کے باد آپ کے اندر کوئی فریڈم آئے گا فریڈم نہیں آئے گا کیونکہ وہ جو شکتی ہے اتنا شکتی شکتی شاہلی ہے کہ آپ کا من آپ شریف اور آپ کا character یہ تینوں اس کے سامنے اس کے کوئی اوقات نہیں اور کیونکہ اس کے اس شکتی کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے اس لیے اس کے اپنی کوئی چلتی بھی نہیں تو یہ تو میں نے آپ کو cover کر کے بول دیا کہ number 1 آپ ایک کٹ کٹ نمبر دو آپ کے جیوان پوری طرح لکھ دیا گیا ہے اور اس سکرپٹ کے آدھار کے اندر آپ کا جیوان چل رہا ہے آپ کوئی ڈیسیشن نہیں لیتے ہو آپ کے ساتھ اچھے چیزے گھٹتے ہیں بڑی چیزے گھٹتے ہیں لیکن جب انسان کے اندر اچھے چیزے گھٹتے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی درد کا شکار ہو تا ہے مان لیجیے کہ بہت پیسہ آگیا آپ کے پاس اب ایک تناؤ آجاتا ہے اس پیسے کا میں کیا کروں ایک ڈر آجاتا ہے کہ میں صحیح ڈیسیشن لوں گا اس پیسے کو invest کرنے کے لیے تیسرا تو ہمارا رشتے کے اندر درار آجائے گا اور اگر ہم نے دیا تو وہ پیسہ شاید واپس نہ بھی کرے تو دیکھا کہ آپ نے ایک اچھی چیز ہوا لیکن اس کے پیچھے کتنے سارے نکاراتمک سوچ نکاراتمک ڈر یہ سب آتا جاتا ہے آپ ایک نئے مس گاڑی کریتے ہو آپ کو لگتا ہے آپ خوش ہوئے ٹرافک میں نکلے اور کسی نے اس کے اندر ایک خروچ مار دیا آپ کی سب خوش آیا اور جتنا نیا گاڑی اتنا ہی آپ کا غصہ اتنا زیادہ گاڑی پورا نہ ہو جائے تو اتنا غصہ نہیں آئے شو روم سے نکلا ہوا گاڑی کو اگر کسی نے touch کر دیا تو آپ پرس پڑھو گے اس کے اوپر اور سامنے والا طاقت ہوگا تو پورا گھنٹ پی جاؤگے زہر کا تو وہ خوشی آپ کی رہا کتنا دیش تو یہ تو زندگی ہے جس کے اندر آپ جی رہے سو آخر میں اگر یہ سب چیز میں بول رہا ہوں اس لئے پروچن نہیں دے رہا کیونکہ ultimately میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے وکلپ تو آپ کے پاس ایک ہے جس کا میں کوئی guarantee نہیں دیتا ہوں میں خالی بولتا ہوں پرائے کر کے آپ دیکھ راجہ کے ساتھ جب آپ رہتے ہو راجہ کے نیچے جب آپ رہتے ہو راجہ کے نیچے رہنے کا مطلب کیا ہے مطلب آپ اپنے مذہب کے اندر رہتے ہو آپ اپنے دھرم کے اندر رہتے ہو آپ اپنے ق Imperator رہتے ہو آپ اپنے پریوار کے اندر رہتے آپ آپ اپنی بسائی ہوئی دنیا جس کو یا تو ہم بولتے ہیں جوب یا کہتے ہیں بزنس اس کے اندر آپ رہتے ہو آپ کے جتنی ایمبیشنس ہیں اس کے اندر آپ رہتے ہو یہ سب چیزیں راجہ کا ہے تو آپ کے زندگی میں کوئی ایک کونہ بھی نہیں ہے جہاں پہ راجہ بیراجمان نہیں ہے اور کونہ راجہ کے آدھی میں لیکن کیونکہ آپ نے مجھے یہاں سنا اس کے قارن کہیں پہ ابھی ایک آپ کے اندر پہلی بار ایک وکلپ آئے گا اور وہ وکلپ اس لیے آئے گا کیونکہ میں نے کہا کہ سٹوری لائن کے اندر آپ چلتے ہو لیکن اس سبا گروہ میں آنا آپ کا سٹوری لائن کے اندر نہیں تھا میرے باتوں کو سننا آپ کے سٹوری لائن کے اندر نہیں تھا اور ایسے اوستان ایک نیا دروازہ کھلتا ہے ایک نئی سمبھاونا کھلتا ہے اور یہ جو سمبھاونا ہے وہ یہ ہے کہ اب پرماتما آپ کے جیون میں آ سکتے ہیں اب پرماتما کو یہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے جانا نہیں ہے سنا نہیں ہے پرماتما کے ساتھ میں ٹیلی پیتی کے لیے بات کرتا ہوں ٹیلی پیتی کا مطلب ہوتا ہے بیچاروں پر ذریعے بات کرتا ہوں اور ان کے نردیش کا پالن کرتا ہوں تو میں پرماتما کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں بول پاؤں گا راجہ کے بارے میں میں بہت کچھ بول پاؤں گا کیونکہ اس کے ساتھ تو میرا ہر دن نوک جوک ہوتا رہتا ہے کنفلکٹ ہوتا رہتا ہے اگر پرماتما کو آپ آپ کے زندگی میں لاتے ہیں تو آپ کے اندمند میں ایک سوال آئے گا کہ جب سمجھ لیا راجہ ہے میرے زندگی میں تو کیا ہوتا ہے کہ مجھے نکاراتمت ملتا ہے مجھے بہت سارے تکلیف ہوتے ہیں ہر دکھ اور درد کا قارن راجہ ہے تو وہ سب چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اگر پرماتما کے پاس جائے تو وہاں کیا ہوگا وہ سوال اٹھنا جائے چاہے تو اگر آپ پرماتما کے پاس جاتے ہیں تو پہلا چیز پرماتما آپ کے جیون میں کوئی چمتکار تو نہیں کرنے والے ہیں کوئی میجک نہیں ہوگا کوئی میراکل نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو پرماتما آپ کے جیون کو آخری جیون کر دیں گے یعنی آپ سمسار سے باہر نکل جائیں گے یہ آپ کا لاسٹ لائف ہے یہ آپ کا یہاں پہ آپ کے جتنے بھی کارمینگ بیگیج ہے یہ نمبر تین ہے جبنے بھی کارمینگ بیگیج ہے یہ سب کارمینگ بیگیج آپ کے آخری سانس آتے آتے نیوٹریلائز ہو جائے گا وہ رہیں گے نہیں وہ کرم کے بندن کرم کا بوچ کٹ جائیں گے نیوٹریلائز ہو جائیں گے یہ ایک اور ہے دوسرا جب آپ دوسرا ایک آپ کو موقع دیا جاتا ہے کی یا تو اس کتاب کے جلیے جس کو پیش کرنے کے لیے دراصل میں پہلے احمد نگر گیا تھا اور ابھی پونے آیا ہوں جت کا نام ہے برمات مانچہ سندیش یہ کتاب جو ایک انگریجی کتاب میسیج پرم گوڑ کا ٹرانسلیشن ہے اس کتاب کے ساتھ آپ بات کیجئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھئے میں کیوں نہیں کہتا ہوں اس کتاب کو آپ پڑھئے کیوں کی جیسے ہی آپ یہ کتاب کو پڑھنے جائیں گے آپ پائیں گے کہ اس کتاب کے اندر دیو ہی وشے کو آپ کا مند سوکار نہیں کر پائے گا اور جو چیز مند سوکار نہیں کر پاتا ہے وہ والا چیز آپ کے جیون میں بہت سارے استھرتہ لے آتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کتاب کو پڑھ کے آپ کے اندر کوئی استھرتہ ہے پھر تو یہ کتاب کا مقصد ہی چوب گیا یہ کتاب کا مقصد ہے کہ آپ دراصل اس کے اوپر جو فرنٹ پیج ہے اس فرنٹ پیج کے ساتھ بات کرو کیا بات کریں گے آپ کا دکھ آپ کی درد آپ کی پریشانی آپ کی بیچینی آپ کا ڈرد جو بھی آپ ایسے چیزیں ہو رہے جن چیزوں کو آپ صدقی میں نیگیٹیو کہتے ہو پینفول کہتے ہو ڈپریسیو کہتے ہو ان چیزوں کو ان کے ساتھ شیئر کرو لوگ بولتے ہیں کیسے شیئر کریں گے جیسے آپ آپ کے دوستوں سے شیئر کرتے ہو جیسے آپ مارلو کوئی کانسیلر ہے یا تھرپیسٹ ہے ان کے ساتھ جیسے آپ شیئر کرتے ہو اس طرح آپ اسے شیئر کر کہ مجھے یہ ہو رہا ہے مجھے سر میں درد ہے کمر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہا ہے میرا پورا شریر جکڑ گیا ہے میرے شریر ٹائٹ ہو گیا ہے میرے شریر تناو سے بھر گیا ہے من کے اندر اتنے سارے بیچاروں کا اوطل پتل ہو رہا ہے میں ہر وقت ایک کنفیوز ٹیٹ میں رہتا ہوں میرے شریر کے اندر کوئی بھی جیون ارجا نہیں ہے میری اتنی اتنی پریشانیوں سے گزر رہا ہوں یہ میرا ڈیزیز ہے تو فیزیکل سائکولوجیکل جو بھی ہیں یا جن لوگوں کے سپیریچویل ہے ہر چیز کے بارے میں اس کتاب سے آپ شیئر کرو اور کتنا دن ہم کہتے ہیں تیس دن کرو تیس دن ہم کیوں کرنے کو بولتے ہیں اس لیے ہم تیس دن کرنے کو بولتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں کہ میرے ماتے پہ سردرد ہے اور میں نے بولا کہ فرماعتما مجھے بہت ماتے پہ درد ہو رہا ہے اور بولتے چھوڑ دو اور کچھ کرنا نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ درد ترد مٹ جائے گا اور ہو بھی سکتا ہے ترد مٹ جائے ہو بھی سکتا ہے ایک دم نہ مٹے لیکن جب آپ ان کو ایک مہینے تک آپ کے جیون کے جتنی بھی تکلیف ہے ان چیزوں کو شیئر کرتے جاؤ گے بات کرتے جاؤ گے آپ پاؤ گے تیس دن کے بعد کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایلیا کے اندر آپ کو ریلیف ملا ہے آپ کو چین ملا ہے آپ کو سکون ملا ہے آپ کا تناؤں کم ہوا ہے کہیں آپ کے زندگی کا نظارہ بدل گیا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے کہیں آپ جیجوں کو ابھی ایکسپٹ کر پا رہے ہو کہیں آپ جیون کے ساتھ اتنا لڑائے لڑنے ہی رہے ہو آپ کا ریزیسٹنس کم ہو رہا ہے آپ جو آپ کا موٹ سونگ جادہ ہوتا تھا ابھی تھوڑا کم ہونے لگا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کو کیا ملے گا تو ہر انسان کو اپنا دھومنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ملے اور اس کے حساب سے تیس دن کے بعد آپ یہ تیہ کرو کہ کیا مجھے پرماتما کے ساتھ رہنا ہے یا کیا مجھے راجہ کے ساتھ رہنا ہے تیس دن تک آپ کو تیہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ آپ کا راجہ کے ساتھ جو بھی آپ کا رشتہ ہے آپ چالو رہو اور پرماتما کو بھی آپ تٹھولتے رہو لیکن پرماتما کہتا ہے تیس دن کے بعد آپ یہ تیہ کرو یا تو پرماتما کے ساتھ یا لاجہ کے ساتھ تو دوسرا چیز جو ہوا کہ دراصل ہم نے پایا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے گاڈ نے دوسرا آلٹرنیٹیو دیا اس کو ہم کہتے ہیں ہیلنگ کارڈ یہ ہیلنگ کارڈ بہت کنوینیٹ ہے اس کو آپ پرس میں رکھ سکتے ہو اپنے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں اس کو آپ آپ کے موبائل کور کے پیچھے رکھ سکتے ہیں اگر وہ موبائل کور ٹرانسپارنٹ ہے تو آپ کے پرس کے اندر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں یہ کارڈ بہت کنوینیٹ ہے وہ ہی بات جو آپ کتاب کے ساتھ میں نے بولا کرنے کے لیے آپ اس کارڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور تیز دین تک آپ کرو اس کے بعد آپ دیکھو کیا آپ کے زندگی میں ایسا کچھ ہوا جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے اندر کچھ راہت دیتا ہے آپ تیہ کرو جب آپ یہاں سے جائیں گے آپ چاہو تو یہ کتاب کھریک سکتے ہو اس کا پرائز 100 روپیز ہے اور آپ چاہو تو یہ کارڈ لے سکتے ہو ہم نے کچھ کارڈ پرنٹ کیے یہ فری میں ہے آپ اپنے لیے بھی لے سکتے ہو اپنے پریوار یا دوست کے لیے بھی آپ لے کے جا سکتے ہو لیکن بہت زیادہ ہمارے پاس کارڈ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مالو یہ کارڈ ہٹ گیا یہ کارڈ کے اندر پانی گر گیا یہ کارڈ کے اندر کوئی کھانا کھا رہتے ہیں اس کا کچھ دال یا سبجے گر گیا یا یہ کارڈ ہو گیا تو ایسے اوستہ میں پھر آپ کیا کرو گے تو اس کے اندر ایک ویب سائٹ ہے کہیں آپ لکھ کے لگ دینا وہ ویب سائٹ کے اندر دیجیٹل کارڈ ہے آپ اس دیجیٹل کارڈ کو ڈاؤنڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ موبائل کے اندر ہی آپ اس کے ساتھ بات کیجئے وہ دیجیٹل کارڈ کے ساتھ تو یہ سویدہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گا یہ کارڈ کو آپ ٹوائلٹ کے اندر واشروم کے اندر لے جا کے بات مت کیجئے اس کارڈ کو آپ کو پوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کارڈ کو آپ کو انگریجی میں ہم بہت ریبرنس یوز کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ریسپیکٹ کرنا کافی ہے نکار آتما کوئی وچار اس کے لیے مت لائیے اور ایک کارماتما کے ایک منترہ ہے جو دو منٹ کا ہوتا ہے آپ لوگ چاہو جو نئے لوگ آیا ہیں جن کے پاس منترہ نہیں ہے تو ہمارے یہاں اسسسٹنٹس آپ کو منترہ دینے کو راجی ہوں گے یہ پروگرام جب ختم ہو جائے گا ایک کنٹے میں شاید یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو اس وقت آپ سامنے آ کے بیٹھ جائیے گا سامنے کے رو میں ہمارا کوئی اسسسٹنٹ آ کے آپ کو منترہ بھی دیں گے اس کے گائیڈ لائنز بھی دیں گے اور اس کا ایک آپ کو لیف لیٹ بھی دیں گے آپ کے سپورٹ کے لیے تو آپ منترہ لے کے بھی گھر میں جا سکتے ہیں منترہ دینے کا پورا پرکریا جو ہے وہ 20 منٹ کا ٹائم لگتا اتنا ٹائم آپ کے پاس ہو تو آپ سامنے آ کے بیٹھ جائیے گا جب ہم کلوز کریں گے جاتے وقت یا تو آپ کتاب کھرینا چاہے تو کتاب کھری لیجیے ورنہ کارڈ آپ لے کے ایک مہینے کارڈ کر لیجیے تو ابھی میں question answer session کے لیے open کرتا ہوں یہ کہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہے تو ہاتھ اوپر دیجیے so آپ پہلے پوچھیں please sir ایسا لگ رہا ہے کہ بھگوان نے آج ادھر بھیجا ہم کو میرے مجھے وہ آپ کا کارڈ کہیں تو مل گیا رستے میں کہیں تو یا آپس میں کہیں تو مل گیا اور میں پڑھا اس میں تو ہاتھ کا date اور time رکھا تھا اس لئے ہم لوگ یہاں ہیں تو لگتا ہے شکریہ 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 ایک مندر میں گرا ہوا اس کو مل گیا شکریہ شکریہ اور دوسرا یہ شکریہ شکریہ تو آپ نے جو بتایا راجہ اور پرماتما جب آپ نے دن کا نام بتائیں راجہ کا نام اور پرماتما کا نام پرماتما کو کوئی نام نہیں ہے انگری جی میں ہم ان کو بہت بولتے ہیں اندی میں پرماتما بولتے ہیں لیکن راجہ کے بہت سارے نام ہیں راجہ کا نام ہے مہا دیکھ لٹی نرنجر آر کال برم اللہ چیوکا وائکلو آہورا ماستا لارم بادر تو یہ سب ان کے کچھ نام ہیں اور بھی کلچر میں ان کے نام ہوں کے جو مجھے پتا ہوں یہ کم سے درم کا ہے یہ کم سے درم ہے یہ مانو اندرو کے اندر ان کو مہا دیکھ بولتے ہیں کال برم بولتے ہیں آہورا ماستان آہورا ماستان یہ کوئی دھرم نہیں ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے یہ صرف ایک سندے شاید اور یہ سندے شاید نے اپنے دوسیقی آپ چاہو تو ایک مہینے کے لئے پرک کے دیکھ لو کہ ان کے ساتھ آپ جڑنا چاہو گے کی نہیں تو میں ہمدیڈ پرسنٹ دیکھوں گا سر ایک بار اور کچھ نہیں ہے میں نے تر بھی قرآن پڑھا ہے خریشن بائبل پڑھا ہے ہندو دھرم کے سبھی گرنٹ پڑھے ہیں تو ایک میں ایسا لکھا تھا کہ غریبوں کی موجہ کرنے کے لئے کسی کو بہت ضرورت ہے سریمند ہو بڑا ہو بڑا ہو کائیسا اگر کس کو ضرورت ہے تو اس کو مدد کرنا چاہیے وہ آپ کا درم واپس کرے گا تو ایسا میں پرنے کارن کچھ میرے بھرکے آس پاس کے لوگ میرے ریٹار ہونے کے بعد آنے لگے ارے ہم کو بہت ضرورت ہے بڑے بڑے دکان داری وہ آنے لگے بہت ضرورت ہے تو اس کو مدد کرو ایسا ہو لے تو مجھے لگا وہ ہو لے ہم آپ کو دو تین مہینے میں واپس کریں گے تو میرے کو جو چالیس راکھ ملے تھے نا بڑے دکان کے بعد وہ سبھی پیسا مہینے میں نہیں وہ لوگ پیسا لے کے بھاگے روپان چھوڑ کے بھاگے جب میں بہت ضرورت ہے میں اتنا جالی کتا ہوں روپان کی آپ سب کی کہ پھر ایسا وقت ہے بھگوان نے لکھا کہتا کہ وہ کتاب میں لکھا تھا جرسمن کی مدد کو تم میں کیا اور بھگوان نے میرے کو کہا بھگوان نے نہیں کیا تم نہیں کیا ایسا ہے کہ آپ کے قانی میں لکھا تھا کہ آپ کو بہت پیسا ملے گا میں سمجھتا ہوں چالیس لاکھ روپے آپ کے لئے بہت پیسا ہے لیکن یہ قانی میں بھی لکھا تھا کہ یہ پیسا آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا لوگ آکے اس کو لے کے جائیں گے اور قانی کے طاعت آپ کے مند میں یہ بیچار بھی ڈال دیا کیونکہ مانو وہی کتاب اور بھی تو لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ تو وہ نہیں کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں لیکن آپ نے کیوں کیا پہلا ایک تو آپ بہت انوسینت آدمی ہو انوسینت آدمی ہے میں نے ابھی بھی دنیا کہ میں برا کام کرتے ہیں سمجھ سکتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا انسان کو کتنا تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بڑے لوگ تو کر کے بھاگ جاتے ہیں ان کو تو ایک تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور ہمارے جیسے اچھے لوگ دوسروں کی بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اتنا دخ و درد کیوں ہوتا ہے کارن یہ ہی ہے بہت درسل آپ کے دک و درد کے اندر سے جو میل تیار ہو رہا ہے وہ کھا رہا ہے Hello sir Suprahmad Dievande آپ کے وہ انسٹریکٹر نے ہمکا بہت اچھا سمجھایا کہ اتایم یو نہیں کرتے ہیں دو نمی گابر رہے ہیں یہاں ایسا کوئی بھی آگے میرے کا اثر ہی ہے کہ یہ اس میں آیا ہے کہیں کہاں سے گھومتے پھرتے گھومتے پھرتے گھومتے پھرتے گھومتے پھرتے یہ سب آپ میں یہاں آیا ہے تو پورالا سمسکار تو نکلی رہا ہے اور نیا تو بندی رہا ہے اس میں کہ 21 دیز میں میرے کو شکر نہ شروع گئے آپ کیا noget پھرتے گیا پھرتے گیا نہیں جب کا مکنو ی execute muito تو ہوا میں بات کرتےng architectاہ ملے کا ایک ہے کہ contratے والاؤترین ابر ا 8 days i am doing this in the morning and this is never i am now getting checked i am losing the balance so i wanted to ask whether this is negative we will come down and again we will go ایسا پچھائی تیس میں آپ ایسا بول رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہو برمہ ویدیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہو وہ بھی کر رہے ہو شام کو یہ برمہ ویدیا in the morning ہاں once in the morning آپ پرانیم کر رہے ہو وہ تمہیں سمجھ تو پرانیم اور شام کو یہ کر رہے ہو یہ کر رہے ہو مطلب کیا کر رہے ہیں مطرہ کر رہے ہیں یہ اس سے بات کر رہے ہیں مطرہ ساتھ ہے یہ سامیر دیکھ کے آگ بن کے ذیان کرتا ہوں ذیان نہیں کرنے ٹھیک میرے کرکشن مل گئے ذنج ہوئے کیونکہ آپ ذیان کریں گے تو آپ اس سے disconnect ہو جائیں گے نہیں وہ ذیان کریں سے سامیر بڑا ہو جاتا ہے آپ کا یہ چھوٹیاں بڑا ہو جاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی لگتا ہے وہ میں سے بات کر رہے ہیں میرے بات ذیان سے سنو جو بڑا ہوتا ہے وہ راجہ آ جاتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صرف بات کرنے کا بات کرنے کے بعد رکھ دینے کا اگر اس کے اندر آپ نے دھیان کیا اس کو سامنے رکھ کے آنگ بند کر کے دھیان کیا تو آپ اس سے disconnect ہو گئے اور راجہ کے ساتھ connect ہو گئے کیونکہ پوری دھیان ویدی ان کا ہے اس کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے کہنے کے بعد اس کا میرے چکر سوڑا ہوں سوڑا ہوں مجھ کے لئے بیٹھنے کڑا ہوں سامنے آپ کے بیٹھے دنیا مانتا ہوں ابھی آپ دھیان مت کیجئے اس کے اوپر اور eyes need to be open eyes need to be open but not even not even آپ کھلے آوستہ میں بھی اس کے اوپر دھیان مت کیجئے آپ کھلے آوستہ میں بھی دھیان مت کیجئے اس سے بات کیا مجھے چکر آ رہا ہے چلنے میں مجھے تکلیپ نہیں ہو رہا ہے میرا بیلنس ہیل گیا ہے مجھے پکڑ پکڑ کے چلنا پڑتا ہے اگر ہو سکے تو آپ دیکھ لینا رکھ دیا مجھے پڑتا ہے 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 و تکرین مجھے پڑتا ہے اور گھے پڑتا ہے مجھے پڑتا ہے پڑتا ہے ایک اچھا ہے فرماتما نے کہا ہے جو آپ کا شریر ہے وہ راجہ کا ہے جو آپ کا من ہے وہ راجہ کا ہے اور جو آپ کا ویکتتو ہے personality ہے یا character ہے یا identity ہے یہ راجہ کا ہے یہ تین چیز کو فرماتما تچ نہیں کریں گے کیوں نہیں تچ کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تمہارے دنیا میں میں آکے تمہیں روپوں گا نہیں تم اپنی من مانی کر سکتے تم کو جو کرنا کرو کیونکہ پرماتما نے یہ شب بولے تھے تو وہ کبھی بھی راجہ کو روپتے نہیں اور یہ تین چیزیں راجہ کا ہے مطلب پرماتما یہ تین چیز کو تچ نہیں کریں گے پھر کیسے پرماتما آپ کے جیون میں تھوڑا سا دکھ اور درد میں ریلیف دے سکتے ہیں تو پرماتما کہتے ہیں کہ آپ کو ریلیف دینے کے لیے میں پرمنٹ ریلیف نہیں دے پاؤں گا جب آپ کے اندر دکھ آئے اس وقت بات کرنا میں تھوڑے دیر کے لیے ریلیف دوں گا بعد میں واپس راجہ آکے اپنا جو کچھ کرنا کرے گا پھر جب سہ نہیں پاؤ پھر میرے ساتھ بات کرنا پھر میں تھوڑا سا ریلیف دوں گا اس طرح تمہارے باقی کے زندگی ہٹ جائیں گے تو پرماتما نے نہیں کہا کہ میں پرمنٹلی تمہارا دکھ اور درد مٹا دوں گا وہ راجہ کے دنیا میں ہوتا ہے جہاں پہ اگر آپ انلائٹنڈ ہو جاتے ہو جہاں پہ آپ کو آکما ساکشاتکار ہو جاتا ہے تو آپ کے دکھ اور درد پرمنٹلی مٹ جاتے ہیں پرماتما انلائٹنمنٹ نہیں دیتے ہیں پرماتما سکت پرگنا عوستہ نہیں دیتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ریلیف دیتے ہیں ایک پشن ہو رہے ہیں آپ نے اپنی پرویزن میں بتایا کہ ہم لوگ جو یہاں آگئے ہیں تو یہ سٹوڑی لائن میں نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیسا معلوم ہوا کہ ہم لوگ کی سٹوڑی لائن کیا ہے میں آپ کا سٹوڑی لائن نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ اگر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو راجہ کے مرضی سے نہیں آتے ہیں اگر یہ سٹوڑی لائن کے اندر ہوتا ہے تو آپ راجہ کے مرضی سے آتے ہیں جب آپ یہاں پہ پر پرماتما کے مرضی سے آئے ہوئے ہیں اور جب آپ پرماتما کے مرضی سے چلتے ہیں وہ وہاں پورشن سٹوڑی لائن کے باہر ہو جاتا ہے یہ نولیج تو ہمارے کچھ سمجھ سے باہر پرو رہا ہے یہ نولیج بہت سمپل ہے آپ کا جو دنچریہ ہے وہ راجہ کے آدھین ہے یہ والا ایویں راجہ کے آدھین نہیں ہے یہ پرماتما کے آدھین ہے اور اگر آپ نے یہاں پہ سٹیپن کیا ہے اس وقت آپ پرماتما کے سامیدیا میں ہیں ان کے کیا بلوں گا میں you are in the space of God اور the space of God آپ کے سٹوڑی لائن میں کہیں بھی نہیں ہے یہ ہے اس کا understanding سر ایک پوشن ہو رہے ہیں میرے خیال سے آپ ابھی ستر ایک سال کے آس پاس ہوں گے اس کے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس کے پہلے میں بزنس کرتا تھا پیس لائن میں کیسے آگئے ہیں ایک دن پرماتما آئے بولے چلو ابھی میرے لئے کام کروں تو ان کے لئے سب چھوڑ کے کام کرنا شروع کر دیا اس کا احساس کسا ہو آپ کو میں بات کر سکتا ہوں میں نے کہا نا میں تیلی 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 بات کر سکتا ہوں جیسے اس وقت میں موقعی روپ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں دیوی دیوٹا کے ساتھ بیچاروں کے ذریعے بات کرتا تھا تو آپ پرماتما کے ساتھ بھی ویسے ہی بات کرتا ہوں میں کر سکتا ہوں پرماتما سے نہیں ان لوگوں کی مرضی نہ ہو تو آپ نہ کر سکو ان لوگوں کا مرضی ہونا important ہے میں اپنے مرضی سے نہیں کر سکتا آپ نے ایسا پوچھا کہ آپ پرماتما سے بات کر سکتے ہیں کی نہیں یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو پرماتما سے بات کرتے ہیں تو شروع شروع میں ہے نا میں اس چیز کو لے کے پرماتما کے ساتھ بات کرتا تھا پرماتما کے ساتھ تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جب میں نیا شروع کیا تھا تب میں کیا کرتا تھا یہ ایک روڈ ہے جس کے اندر ایک پری پائپ ہے اور اس کو میں پکڑتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں شو می اور یس تو یہ اپنا یس رائٹ سائیڈ میں جاتا ہے پھر میں کہتا ہوں شو می اور نو تو یہ نو میں لیپٹ سائیڈ میں جاتا ہے اس کو ڈاؤزنگ روڈ کہتے ہیں اور اس کے ذریعے میں پرماتما سے بات کر سکتا ہوں تو مان لیجئے میں نے کہا پرماتما سے کہ پرماتما کیا آج مجھے یہ سباگلیو میں بولنا ہے تو پھر اگر یہ یوس آتا ہے تو میں یہاں آکے بولتا ہوں اگر یہ نو کی طرف جاتا ہے تو میں نہیں بولتا ہوں تو کس طرح یہ پرائیمری وے میں آپ شروع کر سکتے ہو بعد میں تو ان چیزوں میں جب آپ کو مہر آ جائے گا اس کے بعد تو آپ کو کمپلیکس چیزیں کرنے پڑے گی مان لیجئے اگر میں پرماتما کا منترہ آپ کو دیتا ہوں وہ منترہ تو میں یہ سنو کے ذریعے نہیں لاسکتا وہ منترہ کو تو مجھے لانا پڑتا ہے لانے کے بعد میں ان چیزوں کو دے پاتا ہوں لیکن ایک دم بیسیک لیویل میں میں نے یہ راڈ کا ڈیمنسٹریشن کیا یہ سب چیزیں میں میرا جب کلاس لیتا تھا تین دن کر اس کے اندر میں تھوڑا زیادہ سکھاتا تھا اب وہ ٹائم جانے آپ گوگل کر کے یہ سب چیزیں سیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے؟ ٹائنکیو سر جی آپ کے ایک اور سوال ہے ہاں بولیو آپ نے جو منتر بنایا ہوا ہے اب تو آپ کے پاس knowledge transfer کیسا ہوا ہے آپ کے پاس؟ الیپیتھیکلی کرماتما کے ساتھ میں سنوات وچاروں کے ذریعے کرتا ہوں یعنی میں ہی سوچ رہا ہوں میں ہی جواب دے رہا ہوں لیکن انتر ہیں سوال میرا ہوتا ہے جواب اونکا ہوتا ہے اس کو ٹائلی پاتھی بولتے ہیں یا سر میں آپ کے بھوک میں لیکچر میں کئی پڑا تھا کہ آپ کو ملک کرتا ہے تو چاہتا ہے لیکن میں آپ کو ملک کرتا ہے آپ کو ملک کرتا ہے جتنا آپ پرماتما کے ساتھ جڑوگے جتنا آپ ان کے مرضی پہ چلنا شروع کروگے جتنا آپ راجہ سے ڈسکنیکٹ ہوں گے جتنا آپ ہر دھرم مذہب اور آدھیاتما سے ڈسکنیکٹ ہوں گے جتنا آپ اپنے اچھاؤں کو پرماتما کو ارپک کرتے ہوئے ان سے آپ مکت پا جاؤگے آپ دھیرے دھیرے ایک ایسی عوستہ میں آؤگے اس کو ہم کہتے ہیں the world of innocence ہندی میں ہم بولے تو ایک سرل جیون کے اندر آپ آ جاؤگے بہت ہی سادارت جیون بہت ہی سرل جیون جہاں آپ کی ضروریات بہت کم ہوگی جہاں نہ آپ کو کوئی چیز کی کوائش ہوگی نہ آپ کو کوئی چیز کی آنے کی اچھا ہوگی جو آپ کو ملے گا ان چیزوں سے آپ بہت خوش ہوں گے ان چیزوں کو آپ بری طرح انجوائی کروں گے جو نہیں ملے گا وہ آپ کے لئے کبھی کوئی دکھ کا کارن نہیں ہوگا تو یہ سر جو سٹیک ہے یہ ایک الائیونیس لاتا ہے نہیں ہلو سر میرا کوئی پوچھنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ راجہ کے مرجے سے ہوتا ہے لیکن ایسا کیوں آپ پیپر میں پڑھتے ہیں کوئی رڑکی کے ساتھ کوئی عورت کے ساتھ بہت بورے چیزیں ہوتے ہیں یہ سب راجہ کرواتا ہے سر نمستے سر ابھی آپ نے کہا ہمارا یہاں آنا سٹوڈی لائن میں تھا نہیں تو راجہ تو بہت خوشش کرے گا ہمیں پھر سے گمراہ کرنے کی لیکن یہ آپ گو آپ مجھے بہت آپ آپ میں نے آپ کو ایک سمجھ دیا اس سمجھ کو اگر آپ کنٹینویس لائٹ میں رکھنا چاہتے ہیں میرے بہت سارے یوٹیوب کے اندر ویڈیوز ہیں ان چیزوں کو آپ جیسے جیسے سنتے جاؤ گے آپ کی سمجھ بڑھتی جائے گا تب پتہ چلے گا راجہ کون ہے پرماتما کون ہے راجہ کے نیچے کون کام کرتے ہیں راجہ کیسے ہمارے اندر وچہ ڈالتے ہیں راجہ کیسے ہمارے اندر بسہ ڈالتا ہے راجہ کیسے ہمارے اندر ڈالتا ہے ہمارا کچھ ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہمیں غصہ کرتے ہیں اگلے پل میں ہمیں ہم پریم کرتے ہیں کہ کہاں سے آتا یہ سب کیونکہ سب باہر سے ڈالا جاتا ہے تو ان کے بارے میں میں اور ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں کیونکہ کوئی بھی ایک ٹاک کے اندر میں سب کچھ بولتا نہیں الگ الگ جگہ کوئی الگ الگ چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں وہ آپ سنتے جائیں گے تو ایک پلیاریٹی آئے گا آپ کے اندر اور جب ہی بھی آپ کو کوئی بھی نکار آتما کچھ بھی ہو ایک بار اس سے بات کر کے دیکھ لیجئے اگر جب آپ کے لائف میں کچھ ریزرٹس ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے اندر دیرے دیرے ایک وشواس جن میں گا شروعات میں آپ اس کو پوری طرح وشواس کے اندر کیجئے پوری طرح شنکہ کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے کیجئے پھر بعد میں ایک وشتے کے اندر گہرائی آئے گا آپ کے اندر اپنے آپ ان کے پوری طرح وشواس آئے گا تو اسی لئے ہم کہتے ہیں ایک مہینے کا آپ ایک پروسس سے گزری ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک اور چیز کہا کہ میڈیٹیشن ملکو نہ کریں میں نے کہا کہ میڈیٹیشن آپ کو راجہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے فرمادنا کہتے ہیں مت کریں ایک اور چیز تھوڑا ڈسکنیکٹڈ ہے اناہتنات کے بارے میں ہم کچھ کریں گے امین کسی کو شنائے دیتا ہے اناہتنات کے بارے میں میں اس لئے باتیں نہیں کرتا ہوں کہ وہ راجہ کی دیو بھی ایک سمجھ ہے کہ کئی لوگ بولتے ہیں اناہتنات امکار ہے اور کئی لوگ بولتے ہیں کہ اناہتنات کے اندر کوئی آواز نہیں ہے وہ سائلنس ہے جن کی ماننے تا جو ہے یوگی کہتا ہے وہ سائلنس ہے اور بھوگی کہتا ہے وہ امکار ہے تو وہاں پہ امکار کے منتر بون جگیں اور یہاں یوگی کی جو کہتے ہیں سائلنس کہیں گیو مان گون جھوٹا تو مان بھی گون جھوٹا وہاں پہ امکار کی آواز بھی گون جھوٹے منتروں کے زریعے جن کی جس کی طرف آستہ ہے وہ اس کو اس طرح لیتا ہے بھوگی کہتا 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 ہے لیکن آپ اس کو انٹرنیٹ میں بھی خرید سکتے ہیں اور اس کو سیکھنے کا گوگل کے اندر ویڈیو کیو بہت ہے ویڈیو کیو بہت ہے ویڈیو کیو آہ یوٹیوب آپ اس کو دیکھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں جی سلام بھوگی کہتا ہے بھوگی کہتا ہے جی نمشکر جی نمشکر میں شروعات کروں گا کہ آپ کے بیچھے جو آپ دونوں کی فوٹو لگے اس کے انچے بارڈس اور بارڈ لکھا ہے تو کیا آپ دونوں بارڈس اور بارڈ ہو اس وقت ہے اس وقت ہے اچھا اور جدر سے بھاہر جائیں گے تو نہیں ہے اوکے آپ نے کہا کہ میں بھارماتما سے بات کرتا ہوں جی آپ کی سانگویج میں بات کرتے ہیں میں انگریجی میں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا صوبہ وکلینگویج ہے انگریجی لینگویج تو انسان نے بنا ہی اپنے کمیلکیشن کے لئے جی 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 ہم دیندی میں بات کرتے انسان میں بنا ہے ماراتھی انسان میں بنا ہے تو پرپاس موک ہے ان کو کوئی سکول میں جا کے توڑی سیکھنا پڑی نہیں یہ تو مانوں نے بنا ہی ہے نا لینگویج اپنے کمیلکیشن کے لئے مانا میں نے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا ایسا کیسے آپ نے اپنے جیمن میں کوئی ویدیہ سیکھی کی یا میٹیٹیشن کیا یا کوئی سادھنا کی ہے یا چکروں پر سادھنا کی ہے جس سے آپ کو کچھ انلائیٹن بھی ملا ہے نا مجھے کچھ نہیں نہیں تو آپ کو یہ نہیں انہتا کہ آپ جو پتا رہے وہ آپ کے ویچاروں کا مینیفیسٹیشن ہے ہاں ہو سکتا ہے جی thank you please madame actually a lot of questions i want to know when you say that the souls want to go home what is this home the place where they came from where god lives so is it beyond some levels of creations and the matrix within our five senses we can go up to the galaxy not beyond that okay five senses means including our scientific instruments okay now there are multiple galaxies which makes one universe and like that there are 21 universes yeah so where god lives god says it is beyond the 21 universe okay so is it is it like a permanent home i'm assuming so but since i have not been there and god doesn't talk much about home because one of you i don't know whether it was a video that i saw where the chances are that one can come back from that home is it is there yes it is possible the soul may want to leave that home again but would that be desire out of discontent why would a soul want to leave a blissful place currently the soul left the blissful life because it wanted to play the game of creation now if a soul again it's something like you're living in the comfort of your home where temperature is controlled food is there sleep is there and then some of us decide we will go and climb the mountains and face the cold face the chances of having accidents so it's just an adventure but would that soul then have to re-go through the grind of everything i do not know that let's live today even tomorrow we cannot take care of and you're talking about souls this is just what comes out of your i understand now a lot of your youtube videos and questions keep coming up as i see it one more shift which i feel you know in the recent past or another year or two ago i had a strong desire to want to travel just travel you know basically not be in one place but to travel and in noting what's shifting in me as i go along this path i've just realized that it has totally dropped the desire or the need so is it is it that the mind could be now settling into not mind i would say okay i will answer you travel happens when you have got a karmic connection with a place otherwise you cannot travel to that place now if the karmic connection cancels drops neutralizes then suddenly that place will no more call you that place will no more welcome you and strange events will start coming because of which you won't be able to travel or even the thoughts of traveling to that place may not happen i think that makes a lot of sense that makes sense anything else yes if it comes out how do i identify hallucination and telepathy hallucination and telepathy telepathy the first thing is that if you want something in life then it will create your mind will create if in my love that one day I will talk I will do I will do the work of Paramatma then it will become hallucinations because I have no desire to God or do work the work of this hallucination has no chance to do hallucinations but for five years I have cut it said it's not my hallucination then I have given it sweet krithi it's not given it for five years ہمچنے کی ہمتے ہیں جو ہمجھ سے تکلتے ہیں وہ شایر میں جات حقا ہے سوچتا ہمارے سے صلحا ہے میں ہمارے سے بجانت تک ہمارے اور موارے کیا ہے ہمیں تجانت ڈیباوری نیماری دیکھنی تک مئی برادری در اومال دیگر میں ہماری داروں کو اپنی اگرانی دیکھنی ہے جس طرح شکریہ تک مئی بہتیاراً تو انج من ہمارے دیکھنی بہتیاراً میں لیکن دیکھنی دیکھنی ہے آج تو انج من ہماراً بات کرتے ہیں چاہتی ہے تو انج من قانون کرنی متروں کے لیے اس مجھولی松 بات کرنی چاند ہے اور میرے یہ بہت اسے کے لئے آپ کے دانیوں کے لئے اور مرتا کے لئے دانتا. مختلف شکر کے لئے جانتے ہیں اور کامل سے ہوتاً performing. پ الحسابہ تھا ، مختلف کی وہ دوہت مجھول ہے. مجھے آمازم بین جب کی اوپر نہیں. تمہاراً ڈالا ہے۔ مجھے رہاً ڈالا ہے۔ کیا رہاً ڈالا ہے، تو اے رہاً ڈالا ہے اور ہوں جہاں میں دائیں۔ اور لوگوں سے کمسانتے ہیں. میں والمارا ہوتا ہوتا ہے. when i start yawning a lot so its okay right if i close my eyes but if you are yawning while doing the mantra don't count that sir i have a question yes 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 okay thanks sir jai question کیونکہ یہ میسیجز تو بہت لوگوں کے پاس گیا تھا میرے فرینز میں یا کوئی نہیں ہے آپ آیا آپ سے چیز ہوتے ہوئے بہت بہت نہیں اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کیوں لوگ آتے ہیں اور کیوں لوگ نہیں آتے ہیں کرماتما چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آئے لیکن کہیں ان کے جیون کا سنجوگ ان کو روک دیتا ہے کہیں ان کو اس کے پرتی کوئی بھی آکرشن نہیں ہوتا ہے کہیں آتے آتے بھی کچھ اگھٹ اگھٹ جاتا ہے جس کے کاران ان کو واپس جانا پڑتا ہے اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے مجھے نہیں مالکہ لیکن پھر بھی جو کوئن جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر میں کام کرنا شروع کر دیتا ہوں ان کے ساتھ پڑتا ہے تو نے ہی دیکھنا ہو رہی ہے شبابًا اس کے بارے میں پول شفٹنگ پول شفٹنگ ہاں برو برو تو is that something that is going to happen میں نہیں جانتا پرماتما پول شفٹنگ کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں پرماتما کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں ان کا ایک ہی بات ہے جو بھی ہو رہا ہے اس کے قارن تمہیں کوئی درد ہے کوئی دکھ ہے تو بات کرو نہیں ہے تو تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے وہ پیش آتا ہے آپ نے جو منتر بولا ہے کہ صرف ایک کس بار کرنا ہے جانا نہیں کرنا تو ایسے بہت سارے منتر کرنے کی عادت ہے تو کنگ سے جڑنا نہیں ہے تو وہ منتر چھوڑنے ہیں تو پھر بیچ بیچ میں پرماتما نینا نمہا ایسا بول سکتے کیا بول سکتے پرماتما نینا نمہا نام بولنا ہے پرماتما نینا نمہا پرماتما نمہا پرماتما نمہا اگر ان کے ساتھ جڑنا ہے تو دوسرا منتر نہیں کرنا ہے اور ایک قیشن پوچھنا تھا جو ہم بولتے ہیں جو بھاو ہوتے ہیں جو بھاو ہوتے ہیں گریکٹیٹوڈ کا بھاو ہے یا پھر ایکسپٹنس ہے یا انٹرنڈیشنل لہو ہے تو بولتے تھے کہ بھگوان بھاو سے ملتے ہیں تو اگر گریکٹیٹوڈ کا بھاو ہے تو بھگوان ملتے ہیں تو آپ بول رہے کہ کیوں ملتا ہے تو پھر یہ جو پرماتما ہے ان سے جڑنے کے لئے کیا ایموشن سے آپ ملتوا رکھتے ہیں کیا؟ دیکھیں میں جب ان سے جڑا نہ نہ میرے اندر کوئی بھاو تھا نہ میرے اندر کوئی شردہ سمرپن بھگتی جو بھی یہ سب شب استعمال کیے جاتے ہیں جن کی ضرورت ہے بھگوان سے جڑنے کے لئے جب میں پرماتما سے جڑ رہا تھا میرے یہ سب کچھ نہیں تھا بلکہ اوپر سے میرا شردہ تھا شمکہ تھا ابشواست تھا اور میں نے ان کو بولا کہ عام انسان کو جو بتایا جاتا ہے وہ میرے اندر نہیں ہے کیا آپ اس کے باوجود میرے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے تو انہوں نے کہا ان چیزوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تو وہ ہی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں نے ان کو چُنا لیکن ان کو میں نے چُنا میرے دیماغ سے دل سے نہیں شردہ 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 اگر والا گاڑی والا چلتے چلتے ایک نجر وہ پلیکٹ کی طرف دیکھ لے تو ان کا سول گھر میں جانے والا ہے ان کا یہ لاسٹ برت ہو جائے گا ایسی فرماتما کی مرضی ہے میرے پیرنٹس ابھی نہیں ہے تو ان کا سول پرسے جاتے ہیں آپ کے پیرنٹس نہیں ہے تو آپ فرماتما سے پراتنا کیجئے کہ ان کے سول کو آپ لے جائے لیکن الٹیمیٹلی ان کا سول جانے کے لیے راجی ہونا چاہیے واپر راتانا کرتے ہیں ایسیні ترج mim window ٹھیکی ٹھیکی мин ا OSR Melanie Was this body、 mind character necessary to get involved into soul کوئی کھ estava that can could have been there at a soul level also it was soul level ویٹیو سپerstiders body, mind character was needed because the energy bodies were needed to第 create the vehicle for the soul میں بے رہے ہیں وہ اس باتانی میں، لیکی اس ق loving Via چلو زو brakes کو گفتگی آہ درش رہا بڈ Bard جا حرارہ حرارہ حارہ ہوتاanstرک پار مٹшие آپ کے کفیở پر عجروں کو منگ شروع کروں کو کینک کرسد نہیں اس لجمہ دور آق کاک podcasts اور آپ کو یہ جنرٹ۔ جایڈی چلی Phase ہے آپ کا نم yardcuss پیش کیا ہے دل مجھے گا ، ہم نے دل مجھے گا ، یہ کیا ، لیکن یہ چاہتا ہے شکریہ شکریہ سر ، مرحب ایسا ہے سر ، میں یہ جاننا چلتا ہوں ، ہم نے بتایا کہ انسان ڈیسا ہے وہ اس لیے بنائے گیا کہ وہ خود بنائے ، کن کے لیے ، ایک اس لیے اس کے لیے ہیں ، اگر ہم براکرتی میں دیکھیں گے تو تو انڈر وارٹر بہت بڑی لائف ہے جو کہ الگ سپیسیز ہیں پلس ارتھ جو ہے وہ یونیورس کے اندر بہت ہی چھوٹا ہے اس کے علاوہ یونیورس کا ایگزیسٹنس اس کا پریزنس ان سب کی سیگنیفیکنس کیا ہے یہ تو ایک فوڈ ہو گئے اس کے علاوہ ان کی ضرورت کیا بڑی اس کی ضرورت اس لیے پڑ گئے کیونکہ اسے سرشتی کی رچنا کا کھیل کرنا تھا لیکن وہ جو چیزیں ہیں انڈر وارٹر لائف کو ہی لیتے ہیں وہ انسان کی لائف کو تو ٹچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے طرح نہ فوڈ بن رہا ہے نہ کچھ بن رہا ہے یا یونیورس ہے اس میں کوئی انرجی ہے وہ دیکھ نہیں سکتے ہر چیز انسان کی لائف کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے انسان میں سینٹریل فیگر نہیں بنا رہا امپورٹنٹ ہے برہمان کے اندر بہت سارے چیزیں ایسے تیار ہوا ہے جن کا انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے پرتوی میں بھی بہت چیزیں ہیں جن کا انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ان کو پریئیشن کا گیم کھلنا تھا اور پریئیشن کا گیم انہوں نے ار طرح سے کھلتا فن، پلے کوئی اور پرپوس نہیں ہے اور سر ایک اور پوشن تھا جس لائی کی سکرپ لکھا جاتا ہے سول ایک سکرپ لکھتی ہے اس کے بعد اسپریٹ اس کو ایکزیگیوٹ کر رہی ہے تو سول اب اس کے بعد کیا ہی گیا ہے بیسکلی وہ ریلاکس کرتی ہے شورجوں میں جاتی ہے سول کبھی سٹریس میں آتا نہیں ہے تو سول تو ریلاکس کرتا نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو ان کی پوری لائف بھی مجھے معلوم نہیں ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں لیکن اتنا جرور معلوم ہے کہ پورے برہمان میں وہ گھومتے رہتے ہیں اور کیا کیا چیجیں وہ رچ رہے ہیں وہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے وہ سیف انسان کو رچ رہے ہیں ایسا ہی نہیں ہی they are creating so many other things okay they are also playing the game of creation creation apart from humans apart from humans جو بھی گئے لیکسی اور وہ سکھتے ہیں جا بھی ہے سر کچھ سولز جو کنگ کے ساتھ آئے ہیں اور کچھ سولز اور کے پاس ہی ہیں وہ لوگ کیا ورک کر رہے ہیں وہاں پہ کیا لائک چل رہا ہے ہاں وہاں پہ کیا لائک چل رہا ہے گوڑ کبھی بتاتے نہیں ہے اکی 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 گوڑ میرے ساتھ gossip نہیں کرتے گوڑ میرے سوالوں کا وہ جواب نہیں دیتے ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ مائکہ آپ بچھینے اگر پہماتمہ کی مرضی سے راجہ سب کچھ کر رہا ہے برابر انہوں نے پرمیشن دیا ان کو تو انڈائرے کی پہماتمہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ میرے بچپن سے تو یہی پڑھا ہے جو آپ نے سب سے پہلے باتایا کہ پرماتمہ دیار ہوگے اور آپ کو اگر اس کے ساتھ میں جانا ہے اس کے ساتھ میں کنیکٹ ہونا ہے یا موکش پانا ہے جو آپ بول رہے تو اگر موکش پانا ہے تو آپ کو آپ کے اندر جو بھی کچھ چیزیں ہیں ان کو ساتھ کو بزار کرنا پڑے گا یا آپ کو ایک سم سیرتی میں آنا پڑے گا اور وہ آپ نامس پرن سے کر سکتے ہو کلی وک میں تو آئیس دیوائن گیش میری میں نامس پرن کرتا ہوں راج کی پریش ہو تو مجھے آپ سے دو سوال پچھنے کیونکہ راجہ موکش لے سکتا ہے یا کیسے پرماتمہ ہی موکش لے سکتے ہیں راجہ موکش لے سکتا ہے لیکن راجہ دیتا نہیں ہے اچھا اگر آپ دیکھو پورے دنیا کی آبادی میں اور پچھلے جو سو دو سو تین سو سال کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے کتنے لوگوں کو موکش ملا ہے بہت کم حالانکہ اگر آج کی پاپولیشن ایک سو چالیس کروڑ ہے ایسے تو جتنے جنریشن بنے ہیں تو قریباً ایک ہزار کروڑ سے بھی جیدہ انسان آئے ہیں لیکن مرکی بڑھ لوگوں کوئی انہوں نے موکش دیا ہے تو اس کا مطلب ہے راجہ کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے موکش دینے کا کہ راجہ نے یہ موکش دینے کی پرتا شروع کیوں کی کیونکہ راجہ چاہتا تھا کہ انسان آدھیاتمک سفر میں لپٹ جائے موکش کی کامنا کرتے ہوئے اور جب وہ آدھیاتمک سفر میں لپٹ جائے گا تک وہ کہے گا کہ بھگوان میرے اندر ہے تب وہ باہر کی کسی بھگوان کو اپنے زندگی میں سوکان نہیں کرے گا تو یہ راجہ کا مقصد تھا راجہ کا مقصد موکش دینے کا نہیں تھا کسی بھگوان جائے جائے کسی بھی فرمائے والاہمین کے لئے اپنے والاکرین کے لئے اپنے والاکرین ویڈیوی رو زیادہ اور وہ وقت رہا對了 لے پڑھ ممتالوں کوئی دیکھنے اور پہلے والبی رہن واقعی دیکھنے فکرام کیا وہی دیکھنے کی دیکھنے کیا جعلنہ سے اپنی چھاؤنہ ہی دیکھنے کی ممتال جیو توسکرام کی دیکھنے کی جیسے ہیں کچھ کہ یہ لوگوں کیا بیٹھانے کیا جایوTe aprovech رہن ہے اور اس وچار کے منتحانی کیا جائے دیکھنے کی فہترگیت نہیں ہے کریم آمی سا کہ کھلی جس لیمتا ہے اس لحظتاکتا ہے کہ ہم نہ بنا چاہتے ہیں اِرَيْتَسَ کُمُنَا درضا نہیں ہے ایسا نوار کتے ہیں اب انکی مرضی ہے کہ وہ واپس اپنے بدون کے پاس جائے یا پرماتما کے پاس جائے پرماتما کو دراصل پرابنم کیا ہے پرماتما کو کچھ پڑا نہیں ہے کی انسان ان کے پاس ہی آئے پرماتما کہتا ہے میں ایک موقع دے دوں گا انسان اگر میرے پاس آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے انسان اگر راجہ کے پاس رہنا سکتا ہے تو راجہ کے پاس رہے گا کیونکہ اگر آپ نے پرماتما اگر ایک نام سنا ہے چہرہ دکھا ہے آواز آیا تو آپ کا کلیان ہو گیا یا کلیان کیا ہو گا موقش ہو گیا اور آپ کا آتما واپس جھڑ جائے گا اس کے بعد پرماتما کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے آپ پرماتما کے پاس آو یا نہ آو اب آپ کی انگر اگر کوئی اچھا ہے کہ میں پرماتما کے ساتھ رہ کے اپنا زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو پرماتما آپ کے ساتھ رہے گی شکریہ نمستر سبھا شنکر من کلکوڈا راجہ کو موقش دینے کا ذیکار ہے وہ دے سکتا ہے لیکن یہاں تو راجہ سے ہی مکتبانا یہ مکش ہے ایک چلی آپ نے صحیح بولا یہاں ہمارا جو مکش ہے وہ راجہ سے ہم مکتبان رہے ہیں اور جب راجہ دیتا ہے آپ پھر بھی راجہ کے ہی جو حیرہ کی ہے اسی کے اندر ہی آپ بندے ہوئے رہتے ہیں جیسے بودھ کو موقش ملا لیکن وہ راجہ کے آدھی ہی پڑا ہوا ہے مہاویر کو موقش ملا وہ پھر بھی راجہ کے آدھی ہی پڑا ہوا ہے اور جب پرماتما موقش دیتے ہیں تب آپ راجہ سے بچ کے نکل جاتے ہیں جیسے شکریہ سر ملکش آپ نے بتایا کہ راجہ کچھ لوگ کو موقش دیکھتا ہے جیسے راہے ہیں ان کے اب بھی بھی کیا ہی ہیں پہفرینٹ دیمینشن میں مہا راجہ کے پاس پاور ہے ان کو واپس دے آئے موقش ان کا چھوڑیا ہے ایسا بھی ہے راجہ کے پاس پاور سانساب میں واپس دے آئیسا پاور ہے نا جب وہ شیف کو سانساب میں واپس لیا تھا تو باکتی کو لانے میں کیا تکلیپیں ہونکا تو تو فی وہ موٹ نہیں ہوا موٹ تو ہمارا ہوگا جن سب لوگ جاہیں گے exactly thank you sir so i think we have now answered all your questions sir one question sir is the soul attribute less is the soul attribute less god doesn't speak much about the soul but the soul can create any quality it wants because creating quality is nothing but a part of creation but that doesn't mean it is the quality of the soul so i cannot say whether soul is attribute less or the soul has qualities the point is it can be both so what we yeah but to be always heard satchidanand so is that atman no satchidanand is a different thing it has got nothing to do with the soul sat means truth chit means consciousness anand means bliss now king said i am the truth in what way king said i am brahman chit is consciousness king said i am the highest consciousness but god says king has zero consciousness and anyone down the line which is the creation of the king has zero consciousness so chit is totally missing sat is false because the king said but the definition of sat is which is eternal but the king has to die and be born again that means the king is not eternal in fact the soul is eternal so as long as god did not come here truth was soul sat was soul so now god is the sun and anand is what happens when your second body is activated you experience that orgasm of bliss it is an orgasmic experience it is an orgasmic experience but unlike the sexual orgasm it lasts it is more benign it is more soothing it is more contributing and you can remain immersed in it outside time and space and then is the atman and jivatma the same thing when brahman brahman is nothing but the mind of the king when that mind or a portion of it comes into the jiva and the jiva comes alive this portion is known as jivatma or atman so atman and atma are not same atman means ishwar soul is atma the purpose of atma is to write our story and put the breath into us the role of the jiva is to manifest that story into a life form the purpose of the jiva is to give us the life force so we become animated getting some difference a very thin line between jivatma atman jivatma and atman are same same okay that's what i wanted to understand yes okay okay thank you thank you i wanted to ask whenever we practice with brahman does the direction change for yes and no sometimes or is it always right for the right side and no if it changes then offer release on that so i think now we will call it and we have answered many questions and questions are addressed aap rog aay mere saath yaha pe kariban dahi tin ghatta apne bita hai baut baut shukriyat parma come on parmaatma ka aap kse saath rishita bana raya hee meeri parmaatma se prantana hai اور آپ کے باقی کے دن کسی طرح کم دکھ اور کم درد میں دیت جائیں وہ بھی میری فرماقہ سے بڑھارتا ہے